اور نالائک حکومت نے عوام کو مہنگائی کے سوا کچھ نہیں دیا ہر بات پر یوٹن لینے والوں کے پاس کوئی اجنہ نہیں مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز ملک اور عمران نظیر کے پی ٹی آئی سرکار پروار بولے دو ہزار بیس کو خوشحالی کا سال قرار دینے والوں نے سال کے پہلے ہی دن پیٹرول بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا عوام کو مہنگائی کے جن سے نجات دلانے کے لیے حکومت کو گھر بھیجنا ضروری ہو چکا ہے تو آج آپ دیکھیں یہ لوگ یہ جو میرے سامنے کھڑے ہیں دیگر جو کارکن ہیں آج مہنگائی سے سکریم لی تنگ ہو چکے ہیں آپ تھارا مینے میں آپ نے مہنگائی کے علاوہ کچھ نہیں کیا آپ یہ ملک یہ ملک کے لیے بہشا میں سمجھتا ہوں مشکلات کٹی کرتا ہے آج میں نے سنا ہے کہ جی کل سے بجلی بھی اور مہنگی ہو رہی ہے اس طرح گیس بھی بہت مہنگی ہو رہی ہے تو یہ لوگ پہلے ہی پڑے مرے ہوئے ہیں جس وجہ سے بھی تبدیلی ہے کہ جی مہنگائی بہت ہو چکی ہے لوگ ناپسندہ کر رہے ہیں اس پارٹی کو یہ آئے تھے کہ لوگوں کے لیے سستی پیدا کریں غریبوں کے لیے یہاں انہوں نے بسک جو لیکن کا اپنی سکیم تھی اس میں جالی لوگوں کو پیسے دیتے رہے اور یہ لائک ہے ان کے پاس کوئی ایسی ایجنڈا نہیں ہے ہر کام پہ یوٹرن کر لیتے ہیں ہر چیز پہ وہ آگے ڈال دیتے ہیں آپ کے اس ملک کے جو پرامریسے صاحب بن کے بیٹھے ہیں عمران خان صاحب انہوں نے قوم کو ٹرک کی بطی ایک منٹ میں پھر دکھائی اور کہا کہ دوہزار بیس قوم کے لیے سانی کا سال ہوگا آپ دوہزار بیس کا آغاز دیکھ لیں کہ پہلے دن پیٹرول بڑھتا ہے پہلے دن بجلی کی قیمت بڑھتی ہے گیس کی قیمت بڑھتی ہے اور ملک کے اندر جو ملک صاحب نے بات کی کہ مہنگائی کا جو طفان ازدہ بن کے عوام کو لوٹ رہا ہے آج غریب آدمی کا جینا مشکل ہوا ہوا ہے